عظیم مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کے ایک سپاہی نے اطلاع دی کہ شہر میں ایک عالم آیا ہے اس کا بہت چرچہ ہے لوگ اس کو سننے کے لیے جاتے ہیں اس کی باتیں بہت اثر کرتی ہیں سلطان نے بھی بھیس بدل کر اس عالم سے ملنے کا ارادہ کیا کہ دیکھوں تو صحیح یہ عالم کون ہے سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر عالم کے پاس پہنچ گئے اس کا بیان ختم ہونے پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا کہ بیت المقدس فتح کیوں نہیں ہو رہا اس عالم نے کہا دعا مانگتے رہو بیت المقدس فتح ہو جائے گا سلطان کا یہ سننا تھا اور تلوار نکالی اور پوچھا کون ہو تم تمہیں کس نے بھیجا ہے تمہیں سلطان نے جان لیا ہے کہ تم یہودی جاسوس ہو تم جو عالم کا بھیس بدل کر آئے ہو اور لوگوں کو جہاد کی بجائے دعا کا حکم دے رہے ہو سلطان نے اس کا سر کلم کر دیا یہی کچھ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر بددعائیں کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن ظالم تباہ ہونے کی مزید طاقتور ہوتے جا رہے ہیں ہم نے عملی جدوجہد کو چھوڑ کر صرف دعاؤں پر اتفاق کیا ہوا ہے اگر صرف دعاؤں سے ہی ظلم ختم ہوتے تو غزوہ بدر، غزوہ خندق اور کربلا کے واقعات نہ ہوئے ہوتے عملی جدوجہد سے ہی منزلیں ملتی ہیں موسیقی موسیقی